اسلام علیکم کاشیف رائٹس کی جانب سے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آئیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو امپورٹنٹ ٹاپکس کے حوالے سے بات کرنا جارہا ہوں ایک تو ڈونیشن کا جو ایشو چال رہا ہے اس حوالے سے اور دوسرا اپگریڈیشن کے حوالے سے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ اپگریڈیشن ڈیزارب کرتے ہیں اپگریڈ نہیں کر رہا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو میں یہ دونوں ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ساتھ دسکاس کروں آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا کیونکہ یہ آپ کے حقوق کے لیے آپ کے رائٹس کے لیے بنائے گئی ہے سب سے پہلے میں آجائے تو ڈونیشن والیشن کی طرف دیکھیں مطلب سب سے پہلی چیز بیگراؤنڈ یہ ہے کہ ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ڈونیشن ہزارے لیجی کے لیے یہ سینان آپ کو پتہ سیکنڈ والی لسٹ میں سولہ سو بچے تھے ان سولہ سو میں سے ان لوگوں نے تھاؤزنڈ کو ایڈویشن دے دیا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو نارمال ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کا بیگراؤنڈ میں آپ کو ویڈیوز میں سمجھا چکا ہوں جب آپ کے ایف ایم ایج جیسے مطلب ٹاپ کے کالجز میں تین تین یا چارٹر سیٹوں میں اور وہ بھی صرف اپگریڈیشن ہوگی آپ کے شالے مار میں آپ نے یہ چیک کر لیں سات آٹھ بچے اس کے بعد آپ شریف میں چیک کر لیں مطلب میکسیمم سکس ٹو سیون سٹینٹس آ رہے ہیں یہ ساری سیٹی فیل ہوگی اور بیٹ سیٹویشن اس نے ورست ہو جاتی ہے جب آپ کا عزیز فاطمہ تک پہنچتا ہے کہ جو ایک ایوریج میڈیکل کالج ہے اس کا پوری لسٹ میں نام ہی نہیں کا مطلب آپ کہہ لیں کہ انکلیوڈڈ نام انکلیوڈ نام کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کوئی بچہ اپگریڈ ہو کے عزیز فاطمہ میں گیا اور نہ کہ عزیز فاطمہ سے کوئی بچہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی اوپر اپگریڈیشن ہوئے کیا یہ ایسا پوسیبل ہے ہرگز ایسا پوسیبل نہیں ہے چلیں آپ کہہ لیں گے آپ کوئی بھی ریزن دے دیں گے آپ کہیں گے کہ بچوں کی پریفرس وہاں پہ تھی بچے وہاں پہ آگئے لیکن اسے اوپر بچے کیوں نہیں اپگریڈ ہوئے آخر اس میں کیا ریزن تھی اس کو اوپر تو ٹاپ کے لاہور کے میڈیکل کالجز مجود ہے نا ایف ایم ای شریف شالی مار سنٹرل پارک کافی سارے میڈیکل کالجز ہیں اس کے موجود وہاں پر اپگریڈیشن نہیں ہو رہی دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ انسان کو گمان بھی اچھا رکھنا چاہیے چیزوں کو پوزیٹیو میں مطلب سوچنا چاہیے بٹ ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں جس میں مطلب آپ کی پنجابی کی ایک کوٹیشن کہہ لیں جس کا اردو میں محاورہ ہی ہوتا ہے کہ اگر چور کے گرنموں کے نشان آپ کی گھر تک آتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ اپنا مطلب وہ جو کسی کی چوری ہوئے اسے کمپنسٹیٹ کرتے ہیں آپ اس چیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں یا پھر آپ آگئے مطلب نشان بتاتے ہیں کہ یہ چیز یہاں تک تو آئی تھی تو آگے چلے جائے یہ بلکل فیر ہوگا سب اچھ ٹھیک ہوگا ویسے تو مطلب ہاں جس طرح کی حالات چال رہے تھے یا جو چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی اس کے مطابق تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ جس کو دو وی سی رکھنے چاہیے ایک وی سی ایسا ہونا چاہیے جو سٹیٹمنٹس وغیرہ پاس کرے سپیچز وغیرہ کرے اور مطلب بہت تو ایک زبردست قسم کئی میں جونے چاہیے اور ایک ایسا وی سی بھی ہونا چاہیے جو مطلب کوئی پریکٹیکل کام کرے یا ان چیزوں کے لئے دوسرا ہونا چاہیے بالحال ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ گمان اچھا ہونے چاہیے ہم کہتے ہیں ایوریٹھنگز فیر پٹ پھر یو ایچ ایس یہاں پر یہ کر دے کہ ان لوگوں نے جو میریٹ ڈسٹینج لگائی ہیں جن بچوں کا مطلب ایڈمیشن ہوگا یہ تو ہمارے پاس وہ سیڈنٹ شوہر ہیں جن کبھی تک ایڈمیشن نہیں ہو رہا لیکن وہ سیٹیں جو ان کے ایک ایڈنگ فیل ہو گئی تھی اور بچوں نے وہی پہ رہنا تھا نہ کوئی اوپر اپگریڈیشن ہونے ہیں نہ ایدھر ہونے ہیں نہ ایدھر ہونے ہیں بس وہ آپ کہہ لیں کہ یہ الموسٹ اکی کوئی بائیس سو کے قریب سیٹیں بند رہی ہیں وہ تمام کی تمام فیل ہو گئی ہیں تو وہ ہمیں وہ میریٹ لسٹیں دے دے جن میں ان بچوں کے نام آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتہ چال جائے ہم سیمپل سے ایک کام کریں گے ان لسٹوں کو کمپیریزن کر لیں گے پرویجنل لسٹ کے ساتھ ہماری بھی تسلیح ہو جائے گی اور آپ کہہ لیں کہ یو ایڈیس کو بھی اسے والے سے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے آخر نام شید الافکار علی بھٹو یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی تو آپ کہہ لیں کہ تمام میریٹ لسٹیں ڈسپلیے کرتی ہے جن میں دونوں نام ہوتے ہیں ایسی سیٹوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جن میں آپ کہہ لیں کہ بچوں کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں سیٹیں فیل ہو چکے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے جن پر پینڈنگ سیٹس ہیں تو آخر یو ایچ ایس کو ایشو کیا ہے وہ ایسا کیوں نہیں کھا رہا سیمپل سی ریکویسٹ ہے بھائی آپ سیمپلی وہ جس طرح آپ نے یہ ایک میریٹ لسٹ دیئے ایسی طرح ایک سیپریٹ میریٹ لسٹ دسپلیے کر دیں تاکہ ہمیں اس چیز کا ایڈی ہو جائے باقی بچے اس حوالے سے کمپلین وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں یہ چیف منسٹر پنجاب کا آپ دیکھ لیں کہ کمپلین آپ کو سیل ہے یہاں پر آپ آ جائیں لنک وغیرہ میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا سب سے پہلے آپ نے اپنے پارٹیکلرز فیل کرنے پارٹیکلر فیل کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ کے پارٹیکلرز آفدہ آہ کمپلینٹ کے بارے میں آ گیا یہاں پر آپ نے اس تمام ایشو کو آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا پرائم منسٹر سٹیزن پارٹال ہے وہ ایک اپلیکیشن ہے وہ یہاں پر چونکہ آپ کو پتہ ہے میں لیپٹاپ پر ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہاں پر اوپن نہیں ہوگا لیکن آپ پلے سٹور سے جا کے وہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکل سیم ایسا پروسس ہے اور آپ کو اس حوالے سے وہاں پر بھی کمپلین کرنی چاہیے کہ یا تو یہ چیز ایڈمیٹ کرے کہ اس نے ڈونیشن پر ایڈمیشن دیا ہے یا کالیوں کو چھوٹی دیا اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پھر یہ کر لے کہ وہ میریٹ لسٹیں جہاں پر بچوں کے ایڈمیشن ہوئے تو وہ میریٹ لسٹیں دسپلے کر دے تاکہ ہماری بھی سیٹسفیکشن ہو جائے اور انشاءاللہ ہم اسے سوری بھی کر لیں گے اگر وہ اس طرح کا کرتا ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا جسے جو ایسا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے ایک نیو میریٹ لسٹ آتی ہے چاہے پرائیویٹ کی اور چاہے پبلیگ یہ اول والے کا لنک کی ریمووو کر دے جاتا ہے آپ انٹرنیٹ چھان مارے ہیں آپ کو اول اگر آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر چکے تو آپ کو وہ چیز کہیں سے نہیں ملے گی مطلب اتنا زیادہ بڑڈن بھی نہیں ہے کیونکہ باقی آپ کو پتا ہے تمام ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز پہ ہر چیز آویلے بال ہے آپ جو بھی چیک کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں سپوس جہاں پر آپ دیکھ لیں مطلب چیک کر رہے ہیں کہ پرویجنل میریٹ لسٹ آف آل کٹیگریز پر پرائیویٹ سیکٹر اور جب میں اس کو نیو لنک پر اوپن کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ پریفیس آ جاتا ہے جہاں پر مجھے پرویجنل لسٹ کی بجائے ایمی بیس کی تھرڈ میریٹ لسٹ جو وہ ڈسپلی کی جاتی ہے وہ شو کی جاتی ہے تو بھئی یہ مطلب کچھ نہ کچھ ہے اتنا میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ ہمیں وہ جب کلیر کر دیں گے تمام میرے لسٹیں دے دیں گے اور فرسٹ پرویجنل لسٹ تو آلریڈی میرے پاس موجود ہے میں کمپیریزن کر لوں گا آپ لوگ بھی کر لی جائے گا اور ہمیں سیچویشن کلیر ہو جائے گی ہمارا جو مین فوکس ہے وہ پریفرنس کے حوالے سے ہے کہ پریفرنس کے حوالے سے کیا رول انڈ ریگولیشن یہاں پر ڈسپلی کی گئے اگر یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ان لوگوں نے یہ رول نمبر در ٹو میں پڑھیں اوپر اب چیک ارس اتنے پرائیویٹ کہی ہے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو بچوں کا میریٹ ان کی پریفرنس کے اکارڈنگ نہیں آئے گا انہیں ان کے میریٹ کے اکارڈنگ جس بھی کالج میں مطلب جنرل سیٹ ہوگی وہاں پر سیٹ سیکنڈ میری لسٹ میں کیا ہوگا یا تھرڈ میری لسٹ میں کیا ہوگا میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی تھی چونکہ یہ چیز یہاں تک میں نے یہ نہیں کی گئی کہ آگے کا پروسس نہیں بتایا گیا تھا بٹ جب یو ایچ ایس میریٹ لسٹیں لگا رہا ہے تو وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ یہاں پر رول پڑھیں رول نمبر ٹیم تو اس میں کہتا ہے جیسے پرائیویٹ کی لسٹیں آتی ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی اپگریڈیشن تو ہوگی پٹ آپ کی اپگریڈیشن جو ہے وہ صرف اسی کالیج میں ہوگی مثال کے طور پر ایک جرنل میں آپ کہہ لیں کہ بچے کا نام آیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی اپگریڈیشن آہ یہ تو اس جن تین کالیجز کو آپ نے کہہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریفر کیا تھا وہیں پہ اپگریڈیشن ہوگی اس کے علاوہ آپ کی اپگریڈیشن کہیں پر بھی نہیں ہوگی جبکہ ہونا کیا چاہیے تو یعنی ایک آپ دیکھیں نا کامن سینس یا جرنل بات کیا ہے کہ سپوز کریں UHS نے فسٹ میریٹ لیسٹ لگائی آپ فسٹ میریٹ لیسٹ میں جن بچوں کا سشٹی ٹو سیونٹی آپ کہہ لیں سیونٹی فائی پرسنٹ اگریگیٹ تک تھا تو ان لوگوں کے نام کہاں پر آئے دور دراز کے میڈیکل کالجز میں سہارا میں ابوہ میں نیازی میں لو دران تو جب سیکنڈ میریٹ لیسٹ لگانی تھی تو رول کے اکارڈنگ یا کوئی بھی آپ مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک سنسیبل بات کریں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے وہ جو بچے آ چکے تھے چاہے وہ جنرل میریٹ کے اکارڈنگ یہ آئے آپ نے رول انڈ ریگولیشن میں تو نہیں بتایا تھا نا یہ والی بات جو آپ پوائنٹ نمبر ٹین کہہ رہے ہیں وہاں پر مینشن نہیں ہے تو پہلے ان بچوں کو اپ گریڈ کیا جاتا چلیں پہلے ان میں سے بھی پریفرنسز والوں کو کار لائے تھے جن کی پریفرنسز میچ کر رہی تھی وہ بچوں اوپر آ جاتے اور اس کے بعد وہ بچے جو جنرل میریٹ کے کارڈنگ آیا تو ان لوگوں کو اپ گریڈ کر کے اوپر بھیجیا جاتا ہے جن بھی کارڈز میں ان کا میریٹ باندھ رہا تھا کیونکہ سیٹ تو وہاں پہ ویکنٹس تھی تو اس کے بعد آپ لوگ نیو انٹریز کرتے اور نیو بچے آتے کیونکہ نیو بچے کا اگریگیٹ کام ہے تو انہیں بات میں آنا چاہیے بٹ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان بچوں کو اوپر اپ گریڈ نہیں کر رہے اور نیو انٹریز کرتے جا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جن بچوں کا اگریگیٹ کام تھا وہ ٹاپ کے میڈیکل کالجز میں آگئے چاہے لاہور کے آپ راشہ لطیف کی بات کریں آل علیم کی بات کریں اس طرح کی بات کریں کیونکہ ایک پیچھل لوجک دیکھیں کہ جب ان لوگوں نے اس ایک چیزیں مینشن نہیں کی تھی تو بچوں نے انڈیپینڈنٹلی چیزوں کو کنسیڈر کیے بغیر ہی کہ ان کی پریفرنسز میں نام نہیں ہے کہ تو کیا بنے گا ان لوگوں نے ایف ایم ایش شال امار شریف سنٹرل پارک اس طرح کی جو ٹاپ کے میڈیکل کالج ہیں ان لوگوں نے ان کو پریفر کر لے کیونکہ کسی کے پاس بھی آپ کہہ لیں کہ لدین کا چراغ نہیں ہوتا جس کے ترونے پتہ چال سکے کہ نیکسٹیئر کا کلوزنگ میریٹ کہاں جا رہے ہیں میکسیمم وہ ٹوزنڈ ایٹین کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں ٹوزنڈ ایٹین کے ساتھ تو کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں تو آپ کا ایف ایم ایش کبھی ایٹی فائیو تک ایٹی سکس تک ایگری گیٹ آ گیا تھا تو اب وہ لوگ کوئی ایسا ان کے پاس آپ کہہ لیں سکیل نہیں تھا جس کے مطابق وہ ڈیسائیڈ کر پاتے کہ کس طرح ہوگا تو اس کے ریزالٹ کیا ہوا اب وہ بچے یا تو مطلب جن کی ریزیڈنس لہور کی تھی وہ لہور کے نیٹو ہیں یا پھر وہ لہور جانا چاہتے تھے مطلب آپ کہہ لیں کہ پنجاب کے کسی دور دراز علاقے سے یہ ایسپوس کریں سرگودہ ریجنسی بلان کرتے ہیں وہ لہور جانا چاہتے ہیں تو اس رول کی وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے کہ یا تم وہ لہدرہ میں ہیں یا وہ شریف میں سہاری سہارا میڈیکل کالیج ناریوال میں ہیں یا رامل پنجی میں اس طرح پورے پنجاب میں ان لوگوں کو بکھیر دیا گیا تو ایک تو یہ نقصان ہے داری بات ہے وہ بیک وارڈ ایریز ہیں وہاں رہنا یہ تمام چیزیں منیج کرنا مشکل ہے پھر ان کے ہاسٹل کے ڈیوز جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایکسٹر ایڈ ہو رہے ہیں اور لیٹرلی بات کروں تو بہت سارے پیرنٹس کی میرے کال آئی تھی ان لوگوں سے کنٹیکٹ ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جانے سے بیٹر جی ہے کہ ہم لوگ ریپیٹ کر لیں ریپیٹ کر کے دوبارہ اگلے سال کر لیں لیکن ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہیز دولپ کارلی بھوٹوں کی طرف چلی جائیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ غلط ہے ایک چیز مینشن نہیں کی تھی مینشن نہ کرنے کے وای سے بچوں نے انڈیپینڈنٹلی ویڈاؤٹ کنسیڈرین کنسیکونس اف رانگ پریفرنسز ان لوگوں نے پریفرنسز دیا دی اور اب وہ اس چیز کے نتائج بھوگت رہے ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک سوٹینڈ نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا تھا وہ اس حوالے سے لہور ہائی کوٹ میں پٹیشن فیل کرنے جا رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ بنتا ہے میں نے ان کا تمام فیکٹن فگر شیئر کر دیا تھے مزید اس حوالے سے اگر آپ کہہ لیں کہ اپگریڈیشن کے حوالے سے بات کرنا جائے تو اپنی چیز کومنٹ کر دی جائے گا اس کومنٹ کو میں پین کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ آپس میں کنٹیکٹ کر کے اگر دو چار لوگ آپس میں مل کے بھی ایک پٹیشن فیل کر دیتے ہیں تو i think it can bring better results تو مزید اس حوال سے اگر آپ کا کوئی question کو کیری ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you very much